دوستو ہر ماں باپ کا سپنا ہوتا ہے کہ ان کے بچے کی شادی اچھے پارٹنر سے ہو ساتھی وہ اپنی میریڈ لائف ہزی خوشی سے بتائے مگر کئی بار بچہ اپنی شادی شدہ زندگی میں اتنا بیزی ہو جاتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کو بھولنے لگتا ہے وہی کئی لوگ تو ان سے الگ رہنے لگتے ہیں جو کہ بے حد غلط ہے بچپن میں بچے کو معمولی چوٹ لگنے وہ بیمار ہونے بھی پیرنٹس کا دل بیٹھ جاتا ہے ایسے میں وہ بچوں کو سوست رکھنے وہ ان کی خوشی کا بکھو بھی دھیان رکھتے ہیں ٹھیک اسی طرح بڑاپے میں پیرنٹس بھی بچے کی طرح ہو جاتے ہیں ایسے میں خاص دیکھ بال کی ضرورت ہوتی ہے مگر اس طوران پیرنٹس کا دھیان رکھنے کی جگہ پر بچوں کے لیے وہ بھوج بننے لگتے ہیں ایسے میں وہ ان کی سیوہ کرنے کی جگہ پر انہیں وردہ شرم چھوڑنا صحیح سمجھتے ہیں جو کہ بے حد غلط ہے کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے ماں باپ ان کی پوری دنیا ہوتے ہیں شاید اسی لیے ہی ماں باپ کو بھگوان کا درجہ دیا جاتا ہے مگر پڑے ہونے پر کئی بچوں کو ماں باپ بھوج لگنے لگ جاتے ہیں وہیں اس کے کارن کچھ بچے تو انہیں وردہ شرم چھوڑ آتے ہیں تو کئی ان کے بارے میں بینہ سوچے سمجھے انہیں گھر سے ہی نکال دیتے ہیں دوستو بھگوان بھولے بابا نے ماتا پاروتی کو بتایا کہ بھڑاپے میں اولاد ساتھ کیوں چھوڑ دیتی ہے اور اسی کہانی کو آج اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو اسی لیے اس ویڈیو کو بینہ سکپ کے آخر تک ضرور دیکھنا کیونکہ بھڑاپا تو ایک دن سب ہی کا آئے گا جو آج بالک ہے وہ کل یوہ بنے گا پر سو جوان ہوگا اور آگے پھر بھڑاپا سویکار کرنا ہی پڑے گا مطروں چاہے کوئی لاکھ جتن کر لے پھر بھی اس میں کسی کی نہیں چلتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ویقتی ادھک دنوان ہے تو وہ کچھ رشوت دے دے گا اور بھڑاپا اس پر اثر نہیں کرے گا ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا بہادر ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں تو بھڑاپا بھی اس کے ڈر سے اس کے پاس نہیں جائے گا چاہے کوئی گیانی ہو دھنی ہو بلشالی ہو یا گنکاری ہو سب کے سارے ہنر دھرے کے دھرے رہ جائیں گے جب بھڑاپا آپ کے اوپر آئے گا اسی لیے یہ کتھا آپ سب کو دھیان سے سننی چاہیے آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے پتہ چلے گا کہ اولاد بھڑاپے میں ساتھ کیوں چھوڑ جاتی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کہانی اور کتھا کو دھیان سے سننا ہوگا اسی لیے ہم نے آپ سے نویدن کیا کہ آپ اس ویڈیو کو بنا سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی کمنٹ سیکشن میں ہر ہر مہادیو ضرور لکھے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جس سے آپ سبھی لوگ پراشن کتھاؤں اور کہانیوں سے جھڑے رہیں دوستو بھگوان بھولے بابا ماتا پاروتی کو کتھا سنانا آرمب کرتے ہیں کہتے ہیں پراشن کال کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک بہت بڑا وٹ ورکش تھا اس ورکش پر رہنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر دور سے بہت سارے پکشی آتے تھے جاتے رہتے تھے کچھ پکشیوں کا تو وہ ورکش ستھائی نیواز تھا اس ورکش پر رہ کر سبھی پکشی اپار انند کی انو بھوتی پرابت کرتے تھے بیترو پھر بھگوان بھولے بابا کہتے ہیں کہ ہے گوھری جب کسی ستھان پریاں کسی ویقتی کے ساتھ ہم لمبے سمیں تک رہتے ہیں تو ہمیں اس سے لگاو ہو جاتا ہے اسی طرح اس ورکش پر رہنے والے سبھی پکشیوں کو اس وٹ ورکش سے مو ہو گیا تھا پھر بھگوان بھولے بابا کہتے ہیں کہ ایک دن کی بات ہے اس گاؤں میں سوکھا پڑ گیا کئی ورشوں سے بارش نہیں ہوئی تھی ایک دن ایسا سمیں آ گیا کہ وہ وٹ ورکش سوکھ کر مرجانے لگا وہ وٹ ورکش بھی پانی نہ ملنے کے کارن سوکھنے لگا سمست پکشی دیرے دیرے کر کے اس ورکش کو چھوڑ کر کے جانے لگے جب وہ ورکش پورے طریقے سے سوکھ گیا اور اس کے پتے ڈالیاں ٹوٹ کر نیچے گرنے لگے تو اس ورکش پر رہنے والے سارے پکشی اس ورکش کو تیاغ کر کے کسی دوسرے ستھان پر چلے گئے آگے بھگوان بھولے بابا کہتے ہیں کہ اے گوھری کیول ایک بوڑھی چڑیا اس ورکش پر اکیلی بیٹھی رہ گئی اس نے دیکھا کہ ورکش پر رہنے والے سارے پکشی ایک ایک کر کے وہاں سے جا چکے ہیں کچھ پکشیوں نے اس ورکش پر میں کھیل کود کر بڑی ہوئی ہوں میرے جیون کے سارے سکھ مجھے اسی وٹ ورکش نے دیئے ہیں اور آج جب اس کے اوپر بھی پتی آئی ہے تو میں اسے بھی پتی میں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں اس ورکش نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا ہے مجھ پر اس ورکش کا ادھار ہے میں مر کر بھی اس ورکش کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی مطروں آگے بھگوان بولے بابا کہتے ہیں کہ ہے گوھری وہ لوگ بڑے خودگرز ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو بھڑاپے میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا پردیش میں رہ کر سکھ پوروک جیون یاپن کرتے ہیں گھر پر اپنے ورد جنوں کو بھول جاتے ہیں ایسی سنتان کے لئے دھکار ہیں جو اپنے ماں باپ کے بھڑاپے کا سہارا نہیں بنتے ہیں سوچو جب تم احسہائے تھے جب تم کمزور تھے جب تمہارے ماں باپ نے تمہارا ساتھ چھوڑا تھا کیا جب تم بیمار ہوئے تھے تب وہ تمہیں چھوڑ کر کہی گئے تھے کیا جب تم نے کسی سے جھگڑا کیا تھا اور تم جھگڑے میں پڑ گئے تھے تو کیا تمہارے ماں باپ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا اب تمہارے ماں باپ کے من میں کسی اچھی چیز کو کھانے کی اچھا اتپن ہوئی تھی تب انہوں نے وہ چیز تمہیں چھوڑ کر کبھی اکیلے نہیں کھائی تھی کہ آج وہ بڑے ہو گئے ہیں تو تمہیں ان سے گھرنا آنے لگی ہے تمہارے لیے انہوں نے اتنا کیا تم ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو کہ ان کے بڑھاپے کی لاٹھی بن جاؤ پھر آگے بھگوان بھولے بابا کہتے ہیں ہے گوری اس بڑی چڑیا نے مرتے دم تک اس ورکش کا ساتھ نہ چھوڑنے کی قسم کھا لی کچھ دن اور بیتے کچھ دن اور بیتے تو وہ ورکش بلکل جر جر ہو گیا اب دیمک بھی اسے کھانے لگی لیکن چڑیا اسے چھوڑ کر نہیں گئی دن میں تھوڑا ادھر ادھر گھوم گام آتی اپنا بھوجن جھٹا لیتی تھی اور شام ہونے پر اس سوکھے ہوئے ورکش پر آ کر بیٹھ جاتی تھی اسی طرح سے کئی مہینے بیٹھ گئے دوستو آگے بھگوان بھولے بابا کہتے ہیں ہے گوری جو پکشی اس ورکش کو چھوڑ کر دوسرے ستان پر چلے گئے تھے انہوں نے سوچا کہ چڑیا دادی ابھی بھی اس سوکھے ورکش پر بیٹھی رہتی ہے کیوں نہ ہم سب مل کر ان کے پاس چلے اور انہیں سمجھا بجا کر اپنے پاس بلالائیں یہی سوچ کر کچھ پکشی بوڑی چڑیا کے پاس گئے اور ان سے اپنے ساتھ چلنے کا اگرہ کیا کہنے لگے کہ پکشی دادی تم کہاں اس سوکھے ورکش پر بیٹھی رہتی ہو اس ورکش کا جیون ختم ہو چکا ہے مار کے ساتھ میں مرنا کہاں کی سمجھداری ہے یہ ورکش بلکل جرجر ہو گیا ہے دیمک اسے دن رات کھا رہی ہے کسی بھی دن ہوا کے تیز جھوکے سے یہ گر جائے گا پھر تم کہا جاؤگی بطروں پھر آگے وہ دوسری چڑیا بڑھی چڑیا کو کہتے ہیں کہ دادی ودوال لوگ کہتے ہیں کہ شطرو کرز اگنی بیماری ان چاروں کو سمیں رہتے دبا دینا چاہئے جو اسے اپنا سمدھان نہیں کرتا ہے وہ بے موت مارا جاتا ہے کسی پرکار تمہیں بھی اس ورکش کو چھوڑ کر کسی خوشحال ستھان پر اپنا نواز بنا لینا چاہئے آگے بھگوان بولے بابا ماتا پاروتی سے کہتے ہیں گوری سمست پکشوں کے سمجھانے پر بھی بڑھی چڑیا اس ورکش کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوئی کہنے لگی بھائیوں یہ ورکش میرے ماں باپ کے سمان ہے میرے ماتا پتا مجھے جنم دے کر اسی ورکش پر مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کے جانے کے بعد میں اسی ورکش پر کھیل کود کر بڑی ہوئی ہوں جیون کے سارے سکھ میں اس ورکش پر پائے ہیں بچپن سے لے کر بڑاپے تک کا سفر میں نے اسی ورکش پر ویتیت کیا ہے اب اس مشکل گھڑی میں میں اس کا ساتھ چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں یہ میری سب سے بڑی خودگرزی ہوگی کیونکہ کہتے ہیں کہ بھکت سیوک اور شرناغت جو یہ کہتا ہو کہ میں آپ کا ہی ہوں تو ان لوگوں کو سنکٹ پڑھنے پر بھی نہیں چھوڑنا چاہیے جو انہیں سنکٹ پڑھنے پر چھوڑ کر جاتا ہے اسے بہت بڑا پاپ لگتا ہے اور جسے اپنا پالن پوشن کیا ہو دکھ میں ساتھ نہ چھوڑا ہو جو ایسے ماتا پتا کو چھوڑتا ہے وہ جگنیاں اپرات کا بھاگ ہوتا ہے ان سنتانوں کو کبھی منوشے کی یونی میں جنم نہیں ملتا چڑیا نے کہا کہ میں اپنی مرتیو تک اسی ورکش پر رہوں گی آپ لوگ جائیے یہاں سے میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی ہوں مطر بھگوان بھولے بابا ماتا گوری سے کہتے ہیں گوری اسے چڑیا کی بات سن کر سارے پکشی نراش ہو جاتے ہیں اور وہاں سے سبھی لوٹ کر واپس چلے جاتے ہیں کچھ کچھ پکشی تو کہنے لگتے ہیں کہ بھائی اس بوڑی چڑیا کی بودھی بھی سٹے آ گئی ہے اسی لیے اسے ہمارا سمجھانا اچھا نہیں لگتا اگلے دن کچھ پکشی پھر اسے سمجھانے کے لیے آئے لیکن چڑیا نے جانے سے پھر منع کر دیا بھگوان بھولے بابا آگے کہتے ہیں کہ ہے گوری اس بار سارے پکشی لوٹ کر اپنے گھر نہیں گئے وہ سبھی پکشی سیدھے اندر دیوتا کے پاس پہنچے اور انہیں ساری بات بتا دی کہ بھگوان ہم جس ون میں رہتے ہیں وہاں کئی ورشوں سے پانی نہیں برسا پورا گاؤ پانی سے ونچی تھے سارے پیڑ پودے سوک چکے ہیں اس گاؤ کے سبھی لوگ تتہ جیو جنتو گاؤں تتہ اس ورکش کو چھوڑ کر دوسرے ستھان پر چلے گئے ہیں پر دکھ کی بات یہ ہے کہ جو وٹ کے پیڑ پر ہم لوگ رہتے تھے اس ورکش پر ایک بوڑی چڑیا بھی رہتی تھی ہم لوگ تو چلے گئے پر وہ چڑیا ابھی بھی اس وٹ ورکش پر بیٹھی ہوئی ہے وہ اس وٹ ورکش کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی وٹ ورکش سوکھ کر کے جر جر ہو چکا ہے وہ کبھی بھی گر سکتا ہے ہم لوگ انہیں سمجھانے گئے تھے پر وہ پھر بھی اس ورکش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی وہ کہہ رہی تھی کہ مرتے دم تک میں اس ورکش کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی اسی لیے ہے بھگوان آپ سویم جل کر انہیں سمجھا دیجئے شاید وہ آپ کا کہنا مان جائے دوستو پھر بھگوان بھولے بابا کہتے ہیں کہ گوری ان پکشیوں کے نویدن کو اندرہ دیو نے سویکار کر لیا اور اندرہ دیو ان پکشیوں کے ساتھ اس گاؤں میں جا کر اس بوڑی چڑیا کو سمجھانے لگتے ہیں اندرہ دیو کہتے ہیں کہ چڑیا رانی میں اندرہ دیو تمہیں سمجھانے آیا ہوں یہ ورکش بہت زیادہ جر جر ستی میں پہنچ گیا ہے اس پر چھایا کے لیے ایک بھی سوکھا پتہ نہیں بچا ہے اور آپ بھی بہت بوڑی ہو چکی ہو کسی دن یہ ورکش گر گیا تو آپ کی مرتیو ہو سکتی ہے اسی لیے اس ورکش کو چھوڑ کر کسی سرکشت ستان پر آپ چلی جائیے بوڑی چڑیا بولتی ہے کہ جب سورگ صدھار گئے تھے میں جب اوسہائے تھی تو مجھے اسی ورکش نے پال پوس کر بڑا کیا میں اسی پر کھیلی کودی ہوں اسی پر رہ کر میں نے سارے سکھ اٹھائے ہیں اسی ورکش پر رہتے رہتے میں بھوڑی ہو گئی میرا پورا جیون اسی ورکش کی چھاؤں میں بیتا ہے آج جب اس ورکش پر بھی پتی آگئی تو میں اسے چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں اکثر لوگ یہی کرتے ہیں کہ بھی پتی آنے پر یا گریبی میں اپنے رشتے دار بھائی بندو سگے سمبندی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں میں ان مطلب ہی لوگوں کی طرح نہیں ہوں میں مرتے دم تک آخری ساز تک اپنے ماتا پتا کے تلے اس ورکش کا ساتھ نبھاؤں گی آگے بھگوان بھولے بابا ماتا پاروتی سے کہتے ہیں کہے گوھری اسے چڑیا کا ایسا عدبود پریم دیکھ کر اندردیو بہت پرسن ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہے چڑیا رانی میں تمہیں وردان دینا چاہتا ہوں بتاؤ تمہیں کیا چاہیے تب چڑیا کہتی ہے کہ بھگوان یادی دینا چاہتے ہو تو مجھے کوئی وردان نہیں چاہیے اس وٹ ورکش کو وردان دے دیجئے تاکہ یہ ہرہ بھرا ہو جائے اس کی آئیو بڑھ جائے میں تو ویسے بھی ورد ہو چکی ہوں تھوڑے بہت دن کا جیون اور شش بچا ہے میرے بعد اس ورکش کی چھایا میں ہزاروں پکشی سکھی رہیں گے سب کا بھلا ہوگا تو مجھے بھی خوشی ہوگی آگے بھگوان بھولے بابا کہتے ہیں ہے گوھری اس چڑیا کی بات سن کر اندر دیو نے اس ورکش کو پھر سے ہرہ بھرا بنا دیا اور پورے گاؤں میں پانی برسا دیا اس گاؤں کے سارے پیڑ پودے پھر سے ہرے بھرے ہو گئے چاروں طرف ہرے آلی چھا گئے جو منوشی تو تھا جیو جنتو پشو پکشی اس گاؤں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ پھر سے اس گاؤں میں لوٹ آئے اور سارے لوگ پھر سے اپنی کھیتی باڑی کرنے لگے پھر سے کھیتوں میں ہرے آلی چھا گئی اور سارے پکشی اس وٹ ورکش پر آ کر رہنے لگے اس گاؤں کے لوگ اور سب ہی پکشی اس بوڑی چڑیا دادی کی خوب سیوہ کرنے لگے ان کے لئے بھوجن پانی سب وہی لاکر دیتے تھے اس پرکار سے اس چڑیا کا جیون سک پروق بیٹ گیا مطرو آگے بھگوان بولے بابا کہتے ہیں کہ اے گوھر اس قطع سے منوشے کو یہ سیکھ لینی چاہیے کہ اپنوں کا برے وقت میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے خاص کر کے جس نے آپ کو جنم دیا ہے اس ماں کا اور پالن پوشن کرنے والے اس پیتا کا جو آپ کے جیون داتا ہے آپ کو پال پوشن کر بڑا کرنے میں انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں ان کے بڑھاپے میں اگر آپ سہارا نہیں بن پائے تو آپ کا یہ جیون کسی کام کا نہیں ہوگا اسی لئے بڑھاپے میں اپنے ماتا پتہ کی سیوہ صدیف کرنی چاہیے جس سے مرتیوں کے بعد ہمیں زیادہ دکھوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے جو لوگ اپنے ماتا تتہ پتہ کی صدیف سیوہ کرتے ہیں وہ جیون میں کبھی قریب نہیں ہوتا تتہ اپنے ماتا پتہ کے رہتے ہوئے وہ جیون بھر سکھ کی انبوتی کرتا ہے تو دوستو اس پرکار سے بھگوان بھولے بابا نے ماتا پاروتی کو بتایا بڑھاپے میں اولاد ماتا پتہ کا ساتھ کیوں چھوڑ جاتی ہے امید کر کیونکہ آپ لوگوں کو یہ کتھا پسند آئی ہوگی آپ نے اس کتھا سے کیا سیکھا آپ ہمیں کمنٹس سیکشن میں ضرور بتائے گا ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور اہی بات ماباپ کی تو اپنے ماباپ کے بڑھاپے کا سہارا بنیے اور ایسا سہارا بنیے کہ کوئی کہہ نہ سکے کہ بڑھاپے میں ماباپ کو رداشرم چھوڑ دیا یا کس حالت میں رکھا ہوا ہے کیونکہ ماباپ ہی زندگی میں آپ کا کیول اور کیول ساتھ دیں گے سب ساتھ چھوڑ جائیں گے سب مطلبی لوگ ہے اس دنیا میں لیکن جو ماباپ ہوتے ہیں نا وہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے مصیبت کے وقت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو اسی لئے آپ بھی ان کا سہارا بنے جب انہیں آپ کی ضرورت ہے تو آپ ان کا سہارا بنے ان کی ضرورتوں کو پورا کریں کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال ہمارے ماباپ رکھتے تھے تو آپ سوچئے کہ اگر وہ ہماری ضرورتوں کا خیال نہ رکھتے اور ہمیں بھی کہیں اناتھ آشرم میں ایسے چھوڑ آتے تو آپ کو کیسا لگتا تو اسی طرح سے اپنے ماباپ کی سیوہ کرتے رہیں انہیں ایسے ہی نہ چھوڑیں وہ ہمارے ماتا پیتا ہے ہمارا کرتا ہوئے ہیں کہ ہم ان کے بڑھاپے کا سہارا بنیں سو پیارے دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہیں امید کرتیوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں جلدی ملیں گے آپ سے تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت دنیاواد